نئی صبح کی اوڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے نون فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کولم نگار ہیں مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے سلیم تاہر کی اگر آپ نئی صبح کی اوڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ پاکستان دنیا میں وہ واحد ملک ہے جہاں انکم ٹیکس نظام میں نون فائلرز یعنی ٹیکس نہ دہندگان کیٹیگری پائی جاتی ہے جو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ میں مسلم لیگ نون نے اپنے دورے حکومت میں انکم ٹیکس قوانین میں تبدیلی کر کے مطارف کروائی تھی جس میں ٹیکس نہ دہندگان پر مختلف قسم کے ٹیکسوں کی شرعہ میں اضافہ کیا گیا تھا اور اس طرح پاکستان کے ٹیکس نظام میں فائلرز اور نون فائلرز کی الہدہ الہدہ کیٹیگریز بنائی گئی تھی ان کیٹیگریز کے تحت اضافی ٹیکس دے کر نون فائلرز کے طور پر کام کیا جا سکتا تھا جبکہ ملکی قوانین کے مطابق جس شخص کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہو وہ اپنا ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کا پابند ہے لیکن نون فائلرز نے فائلر بننے کی بجائے اضافی ٹیکس دینے کو ترجیح دی جس کی مثال ریٹیلرز کے لیے ایف بی آر کی تاجر دو سکیم ہے جس میں تاجروں کی جانب سے ادم دلچسپی کا اظہار کیا گیا اس کے علاوہ ایف بی آر نے اس سال لیڈ فائلرز کی نئی کیٹیگری مطارف کروائی ہے ایف بی آر کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال کی مطابق دو ہزار تئیس سے دو ہزار چوبیس میں نون فائلرز کے تھے جو ڈیکلیئر نہیں کیے گئے ایف بی آر کے مطابق پاکستان میں سٹھ سٹھ ملین ورکرز جن کی سالانہ آمدنی چھ لاکھ روپے سے کم ہے وہ انکم ٹیکس ادائیگی کے زمرے میں نہیں آتے اس کے علاوہ بغیر آمدنی نل انکم ٹیکس کوشوارے جمع کروانا بھی ایک سنگین مسئلہ ہے مالی سال دو ہزار بائیس میں مجموعی ٹیکس فائلرز کی تعداد پانچ اشاریہ دو ملین تھی جو دو ہزار تئیس میں بڑھ کر چھ اشاریہ دو ملین ہو گئی ہے اور اس سال جولائی سے ستمبر میں ریکارڈ تین لاکھ چالیس ہزار چار سو تیہتر نئی فائلرز ریجسٹر ہوئے ہیں دو ہزار تئیس میں ان ٹیکس فائلرز میں سے صرف ایک اشاریہ ایک ملین فائلرز نے اپنی آمدنی ظاہر کی جبکہ دو اشاریہ سات ملین فائلرز نے نل یعنی بغیر آمدنی انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروائے اور قومی خزانے میں کوئی ٹیکس جمع نہیں کروایا ایف بی آر کے پاس لوگوں کے طرز زندگی کا ڈیٹا موجود ہے کہ کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں سکولوں اور کلبوں کی فیسوں فون بجلی اور گیس کے بلوں کے ریکارڈ سے بھی ان کی آمدنی اور اخراجات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے ملکی معیشت میں اصلاحات کے لیے ٹیکس قوانین میں نون فائلرز کی کیٹیکری ختم کرنے اور ٹیکس نہ دینے والوں پر پندرہ قسم کے پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس میں پہلے مرحلے میں پانچ پابندیاں لگائی جائیں گی جس کے تحت پروپرٹی گاڑیاں حج عمرہ اور زیارتوں کے بین الاقوامی سفر کرنٹ اور میوچل فنڈ میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل ہیں نون فائلرز کو اپنے اکاؤنٹ سے تین کروڑ روپے سالانہ سے زائد نقد رقم نکالنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی تاہم انکم ٹیکس ریٹائرن میں ایک کروڑ روپے سے زائد آمدنی دکھانے والے افراد گاڑی اپلوڈ خرید سکیں گے اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کی مطابق حکومت کو ریٹیلرز زراد اور ریل سٹیٹ کے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا اس سلسلے میں ایف بی آر کو ہدایت کی گئی ہے کہ ٹیکس ادا نہ کرنے والوں کو حراست میں لیے بغیر ٹیکس نیٹ میں لائے جائے وزیر خزانہ کے مطابق پاکستان میں نو ہزار ارب روپے کی غیر دستاویزی معیشت ہے جس کو دستاویزی بنا کر پاکستان کی معیشت کو ڈبل ڈیجٹ کیا جا سکتا ہے دو ہزار بائیس تا دو ہزار تئیس میں جیڈی پی میں ٹیکس کی شرعہ دس فیصد تھی جو دو ہزار تئیس تا دو ہزار چوبیس میں کم ہو کر نو فیصد ہو گئی ہے جبکہ ہمارے خطے میں جیڈی پی میں ٹیکس کی شرعہ انیس فیصد ہے وزیر آزم شہباز شریف نے آئندہ پانچ سالوں میں جیڈی پی میں ٹیکس کی شرعہ کا حدف پندرہ فیصد رکھا ہے اور دو ہزار چوبیس تا پچیس میں بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے رکھا گیا ہے جو گزشتہ مالی سال کے نو ہزار تین سو چھ ارب روپے کے مقابلے میں تقریباً چالیس فیصد زیادہ ہے جسے حاصل کرنے کے لیے حکومت نے اضافی ٹیکس لگائے ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف ہر تین ماہ بعد معیشت اور ٹیکس وصول کے حدف کا جائزہ لیتے ہیں پاکستان کو جولائی، اگست اور ستمبر کی ٹیکس وصول کے حدف میں چھانویں ارب روپے کی کمی کا سامنا ہے جسے دوسری سہمائی میں پورا کرنا ہوگا لیکن حدف پورا نہ ہونے کی صورت میں منی بجٹ غریب عوام کا مقدر ہوگا منی بجٹ سے بچنے کے لیے حکومتی اخراجات میں کمی یا ترقیاتی سکیموں میں کٹوتی سے شورٹ فول کو پورا کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوہ نے واشنگٹن میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں پاکستان میں معاشی استحکام کے لیے این ایف سی ایوارڈ کے جائزے ٹیکسوں کے حصول میں بہتری خسارے میں چلنے والے حکومتی اداروں کی نیچکاری ٹیکس اور توانائی کے شعبوں میں اصلاحات ٹیکس چوروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے توانائی کے شعبے میں جی ڈی بی کا زیادہ سے زیادہ ایک فیصد اور صوبوں کو سبسٹی پر پبندی پر زور دیا ہے اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں افرات زر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی زر مبادلہ اور ترسیلات زر میں اضافے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کامیابی کو سراہا وزیر اعظم پاکستان نے اعتراف کیا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے اور دوست ممالک چین یو اے ای اور سعودی عرب سے مالی مدد لینے میں آرمی چیف جنرل آسی منیر نے اہم کردار ادا کیا جس پر قوم ان کی مشکور ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کامنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے